موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ دنیا اور آخرت کے کامیابی دے آپ کے بچوں کو اللہ نیک منائے نیک قسمت منائے آج جو میں ویڈیو لے کے آیا ہوں خوشبو کے متعلق کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور سید اللہ سردار ہے تمام دنوں کا تو آج جمعہ ہے جمعہ کے دن آپ نے نہانا ہے دھونا ہے اور جمعہ کے لئے جانا ہے اور زیادہ زیادہ درود پاک پڑھنا ہے جو زیادہ درود پڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت والے دنے زیادہ قریب ہوگا تو خوشبو آج میرے پاس ہے اود ریان یعنی اود کی خوشبو ہے ایک نمبر جو کہ بہت ہی بہترین دھیمی دھیمی خوشبو ہے خوشبو لگانے کا طریقہ کیا ہے خوشبو کے فوائد کیا ہیں خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو دماغ کو قوی کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے اور انسان کے دماغ کے دریچے جو ہیں ان کو کھولتی ہے اور جو ردی دماغ کے اندر فاسد ہوا ہے اس کو خارج کرتی ہے اور دماغ کو کھولتی ہے اور اسی طرح خوشبو لگا کے جانے سے راستے والے لوگوں کی جو راہ میں گزرتے ہیں ان کو یہ فیدہ ہوتا ہے کہ گزرتے ہوئے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کوئی ایک نیک انسان جا رہا ہے خوشبو کا تعلق نیکی سے ہے اور خوشبو لگا کر مسجد میں جائیں گے ساتھ والا جو بندہ ہوگا وہ آپ کے پسینے کی سمیل سے اور آپ کے وہ جو کپڑے ہیں کپڑوں میں سمیل گئے اس سے بچ کر خوشبو سے تبدیل جو ہوگا وہ اس سے فیدہ اٹھائے گا اور اس سے اس کو اتنا آزیت نہیں پہنچے گی کہ بغیر خوشبو کے جیسے پہنچتی ہے خوشبو کونسی اتر لینا ہے اتر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے اور صحابہ نے استعمال کیا ہے اور اسی طرح تابین تبہ تابین آئیمہ اکرام نے تو یہ خوشبو آپ اتر کی شکل میں لگائیں کس طرح لگانا ہے پوائنٹ ہیں جیسے یہ بین ہوگئے یہ ہاں تھوڑی سی لگا دیں یہ ٹوپی ہوگئی ٹوپی کے نیچے لگا دیں اور اسی طرح آپ اپنے بغلوں میں تھوڑا سا لگا دیں یا یہ بھی نہیں کر سکتے یہ خوشبو اسی کے اوپر یہ کپاس کا تھوڑا سا حصہ لے لیں اور اس کے اوپر آپ نے خوشبو لگانی ہے خوشبو لگانے کے بعد کسی خوفی مقام پر کان کے اندر بند کر دیں یہ دیکھیں خوشبو اور لوگ آتے جاتے اپنے آپ کو ایک فرحت محسوس کریں گے کوئی بندہ جا رہا ہے اور واقعی کوئی نیک صورت بندہ جا رہا ہے جس نے خوشبو لگائی اور خوشبو بڑی عالی ہے ایتر جو ہے اس کا تعلق سولہا سے ہے علماء سے ہے اور اسی طرح نیک لوگوں سے ہے ایتر کے متعلق جو پرفیوم ہیں اس کے بارے میں کافی رہے ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ آج جمعہ کا دن ہے زیادہ سے درود پاک پڑھیں خوشبو لگائیں اچھے کپڑے پینیں سن اور اپنا غسل کریں اور جمعہ کی طرف جائیں اور اللہ سے زیادہ سے زیادہ طلب کریں رزق کی اپنے بچوں کی صیحت کی ملک پاکستان کی بقا کے لئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی خوشبو کے متعلق جو میں نے بتائی ہے صیحت کا راز ہے دماغ کو تیز کرتا ہے یہ ایتر اور نظر کو تیز کرتا ہے اور انسان کی دل کو فرحت بخشتا ہے ساتھ والا محسوس کرتا ہے وہ خود بھی فرحت محسوس کرتا ہے اگر اچانک سے کسی بغیچے میں چلے جائیں تو کیا محسوس کرتے ہیں خوشبو غلاب کے پھول ہوں موتیا کے پھول ہوں اسی طرح مختلف قسم کے پھول کیا محسوس کرتے ہیں بندہ فرحت محسوس کرتا ہے سکون محسوس کرتا ہے بلڈ پریشر تیل دے تو وہ نارمال ہو جاتا ہے اگر غص ہے تو دھنڈا ہو جاتا ہے اور اسی طرح بندہ تنگ ہے آلودگی سے خوشبو سے وہ ایک تسکین محسوس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں سنت نبوی ہے آج جمعہ کا دن تھا میں نے اس لئے یہ محسوس کیا کہ یہ ویڈیو ناظرین کو منا کے بتا دوں بہت پیاری خوشبو ہے اس کو استعمال کریں اور اس کو لیں اور آپ بھی لگائیں دوستو کمی لگوائیں اور اسی طرح آپ لگا کر جمعہ کی طرف جائیں درود پاک کی کسرت کریں امید کرتا ہوں جو بیڈیو پسند آئے گی اگر کوئی بات پوچھ نہیں ہو کہ میٹس میں پوچھ سکتے میں نمبر دیا ہوا ہے السلام علیکم رحمت اللہ